پی ڈی ایم کا کیا بیانی ہے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں لیکن اگر آپ وہ پیسہ واپس لائے تو آپ کو آئی ایم ایف کے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن صافی نے شاید کسی غلط بندے سے سوال پوچھ لیا آئی ایش عباز نے جواب کیا دیا سن کر آپ کو کافی حیرانگی ہوگی اور حیرانگی ہونی بھی چاہیے کیونکہ ان کے پاس تو جواب ہوتا ہی نہیں ہے کرپشن کے حوالے سے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے چینلز پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں فائٹنگ کرپشن کے اوپر آپ کی پی ڈی ایم کا کیا بیانی ہے آج بھی سوئیس فرانس اور بیٹش بینکوں میں اربون ڈالر پاکستان کے لوٹے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں پاکستان کی پاس کی بھی اشرافیہ ہے موجودہ اشرافیہ بھی ہے تو کوئی ایسا ماضی میں اس طرح کئی پرپوزل زیرے گوھر آئی کہ سوئیس بیٹش فرانس اور امریکن بینکوں سے ایسا تو سارے یہ جو آپ نے بتایا کہ سوئیس بینک میں اور دوسرے بینکوں میں اسی طرح کی بات ماضی میں ایک شخص کیا کرتا تھا اور دنرات کا کرتا تھا اور کہ جناب تین سو ارب ڈالر باہر پاکستان کے جمع ہیں اور میں ان کو نوے دن میں لے کے آنگا اور یہ چور اور ڈاکو میں یہ کا محاسبہ کروں گا کاش یہ سوال آپ ساڑھے چھے پونے چار ساتھ میں ان سے کرتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے دیکھیں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ نظام ہے خدرت کا انگریزی میں کہتے ہیں کہ what goes around comes around اب وہ جو ووٹن کرکٹ کلب میں ایک رفاعی ادارے کیلئے پیسہ جمع کیا گیا تھا وہ انہوں نے اپنی جیگو میں ڈال لیا دیکھیں کہ جو شخص یہ باتیں دنرات کرتا تھا ایک ناخدا بن کے کہ میں تین سو ارب ڈالر لے کے آنگا اور نوے دن میں لے کے آنگا ختم کر دوں گا وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا صرف یہی نہیں وہ جو گھڑی تھی میں آپ کو آج مزید اس میں اضافہ کر رہا جو میں بات پڑھانے دوران ہی رہا اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ وہ جو گھڑی تھی جو خانہ کعبہ کے موڈل کی اس کو جس بے دردی سے اس کو بیچا گیا میں سمیتا ہوں کہ کوروڑوں پاکستانیوں کہ اس نے توہین کی خالی اس حوالے سے نہیں کہ ایک دھائی برادر ملک کے سرورا نے وہ گھڑی بڑے شوق سے دی تھی وہ اس وزیراعظم کو نہیں دی تھی وہ پاکستان کے بائیس کوروڑ عوام کی تعظیم عزت کی خاطر دی گئی تھی وہ اس کا اس کو پر کوئی حق نہیں تھا اگر وہ خانہ کعبہ کا موڈل نہ بھی ہوتا تب بھی اس کو پر کوئی حق نہیں تھا کہ وہ بزار میں بیچ دے سرحام اور پھر قوم کو دھوکہ دے موسیقی